بیلکم ٹو می چینل کی کوئی پینیلٹی جو چارج نہ ہو اور آپ اپنے کام کو کرتے ہوئے اپنے گھر میں جو کھانا ہے اس کو سیل کر کے آپ زیادہ پیسے ارن کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکون کے بٹن کو کلک کر کے آل کے اوپشن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ نیکسٹ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا کام ہوتا ہے جس وجہ سے جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں جو فوڈ پانڈا کے ساتھ ایسے ہوم شف کام کرتی ہیں اور ان کی ارننگ کام ہو رہی ہے کیونکہ میں نے بہت سے ایسے کمنٹس دیکھے ہیں بہت سے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں خواتین پریشان ہے کہ ہم اتنی محنت کرتی ہیں اور پھر بھی ہماری جو ارننگ ہے وہ بہت کام ہے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر ون پہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو مینیو ہے مینیو آپ نے بناتے ہوئے بہت لمبا نہیں بنانا آپ نے شورٹ مینیو رکھنا ہے کیونکہ فوڈ پانڈا جسٹ آپ کو ٹوانٹی فائف منٹ دیتا ہے کھانا تیار کرنے میں اگر آپ ٹوانٹی فائف منٹ سے لیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر پینلٹی چارج ہوتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیوائز پہ الارن بچتا ہے اوڈر آتا ہے تو آپ نے فوراں سے اوڈر دیکھنا ہے کیونکہ اکثر گروہ میں دیکھا جائے تو ہوادین جو یا تو ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوتی ہیں یا پھر بچوں میں لگی ہوتی ہیں یا کسی کے پاس کوئی اگر مہمان وغیرہ ہے یا کسی کے ساتھ کوئی باتچیت ہو رہی ہے تو وہ کہتی ہیں اچھا بھی تو اوڈر آیا ہے میں ابھی تیار کر دیتی ہوں اس طرح سے جب وہ کرتی ہیں تو ان کا ٹائم پریڈ جو ہے وہ زیادہ لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پلنٹی چارج ہوتی ہے اور نمبر دو جو اس میں پلنٹی چارج ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر آپ کا کھانا کسٹمر کے پاس صحیح کنڈیشن میں نہیں جاتا یعنی کہ جب آپ کھانا بیجتے ہیں تو کھانا رائیڈر جو لے کے جاتا ہے وہ کھانا راستے میں جاتے جاتے خراب ہو جاتا ہے خراب کا مطلب کہ ضائع ہو جاتا ہے یا وہ گر جاتا ہے سائٹ سے آپ نے پیکنگ کا خاص کیا لکھنا ہے آپ نے اپنے مینیو کے اوپر دس بیسر پر چارج اپنے کھانے کا ریٹ اپ کر دیں لیکن آپ کی جو کوالٹی ہے پیکنگ ہے وہ آپ نے اچھی رکھنی ہے ڈسپوزیبل بوکس لیں پلاسٹی کا جو بوکس ہوتا ہے اس میں اگر سالن ہے تو اس میں ڈالیں اور اس کو سائٹ سے وہ گر نہ سکے باہر نہ نکلے تاکہ کسٹمر تک جب پہنچے آپ کا کھانا تو بالکل صاف سترا اور ایک اچھے طریقے سے کسٹمر تک پہنچے اس سے نہ صرف آپ کا کسٹمر خوش ہوگا وہ نیکسٹ دوبارہ بھی آپ کو اوڈر دے گا بلکہ آپ کا جو رینکنگ ہے آپ کو سٹار ملے گا اور آپ رینکنگ میں رہیں گے آپ کا جو چینل ہے وہ فوڈ پانڈا کے اوپر جو فوڈ پانڈا کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ تر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کے جو کچنگ کو کنچا سکے پبلش کر سکے تاکہ آپ کا کھانا زیادہ سیل ہو تو آپ نے ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے نمبر ایک آپ نے اپنا کھانا لیٹ نہیں کرنا جب آپ کے پاس اوڈر آتا ہے تو فوراں آپ کی کوشش ہے کہ آپ اوڈر کو تیار کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ رائیڈر کے آنے سے پہلے آپ کا اوڈر ریڈی ہو مینیو اگر چھوٹا رکھیں گے فرض کریں آپ کو ایک ٹائم میں زیادہ اوڈر آتے ہیں اگر آپ کے پاس آئیٹم ہی زیادہ ہیں تو وہ ساری پکانی ہیں تو زاری بات ہے آپ کا ٹائم جو اس میں لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ مینیو چھوٹا رکھیں گے خاص چیزیں رکھیں گے اور ایسی چیزیں رکھیں جو جلدی تیار ہونے والی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو تیار ہوں خاف تیار ہوں خاف آپ جب اوڈر آئے تو تیار کر کے آپ فوراں رائیڈر کو پکڑا دیں اور وہ کسمر تک لے جائے اگر آپ ان چیزوں کا خیار رکھیں گے تو آپ کی جو سیل ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور آپ کو اس کے اوپر بونس بھی ملے گا کوئی پلینٹی چارج نہیں ہوگی بلکہ آپ کو بونس ملے گا اگر آپ ایسا کم کرتے ہیں تو میرا نہیں کیال کہ ہوم شیف جو فوڈ پانڈا ہوم شیف کچن ہے اس میں آپ کو لوس ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے کمنٹس دیکھے ہیں اور بہت سے لوگوں کے میں نے ریویو دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوم شیف کچن میں ہمیں مسلسل لوس ہو رہا ہے تو یہ جو لوس ہو رہا ہے وہ آپ کی اپنی گلتی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ فوڈ پانڈا کے ساتھ فرض کریں کام نہیں بھی کرنا چاہتے تو یہاں آپ کام کر بھی رہے ہیں تو ساتھ کوشش کریں کہ اپنے ایک یا دو آئٹم آپ ویسے آپ شوشل میڈیا پر اپنا ایک منیو منائے ایک اپنے اشتہار بنائے اس کو آپ فیس بک پر پوشٹ کریں ورڈس اپ پر اپنے جو گروپ سین میں پوشٹ کریں لوگوں تک پنچائیں کونٹیکٹ نمبر دیں اپنا تاکہ آپ کا کھانا فوڈ پانڈا کے لاؤہ ڈریکٹلی لوگوں تک پہنچ سکے اور جو 30 30% سے بھی زیادہ بنتا ہے فوڈ پانڈا کمیشن کاڑتا ہے وہ بھی آپ کو بچے گا اور اس طرح آپ زیادہ ارنی کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پون سکے اور میری کوشش ہوگی میں آسان سے آسان طریقے آپ تک لاسکوں جس سے آپ گھر بیٹھے کچھ پیسے ارن کر سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ